جو نصیت میں اپنے آپ کو اور آپ کے سامنے پیش کروں وہی وسیعت ہے امام احمد کی والدہ کا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا حریم کے لئے تو کہا کہ بیٹا جب تم ایک لکھو اور دس الفاظ لکھ لو دس الفاظ لکھنے کے بعد اپنے آپ پر غور کرنا کہ اس علم کے ذریعے سے تمہاری زندگی میں اللہ کا در خوف یا عمل کے اندر کوئی طرح عباد دادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور یا اللہ کے دین سے تم دور ہوئے ہو تو اگر تم ڈر خوف نظر آ رہا ہوں تو پر بڑھتے رہنا اور اگر نہ نظر آئے تو اللہ کی جو اپنے خلاف حجتیں ہیں ان کو مزید مت بڑھانے فلا تستک تر خجرد اللہ یعنی ان حجتوں کو جو ان دلائل کو جو تمہارے خلاف کل قیامت کے دن کھڑے ہو ان کام بار مطلب نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ عام آدمیوں کے لئے یا عام جو ہمارے لوگ ہیں جو درمیان میں میں نے بات کی الہاد کے حوالے سے اس دور کا میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ ہے ایتھیزم الہاد اس وقت حدیث کا انکار لبرلزم یا سیکولرزم یا کوئی بھی آپ معاشرے کے اندر فتنہ اٹھا کر دیکھ لیں یعنی تاکہ وہ لوگ جو اچھی بجیب خیالات اور نظریہ کے حامل ہیں کی اینڈ اب اس وقت وہ لے جا کر واضح انداز میں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور اللہ کے انکار وہ صورت ابھی نہیں ہے ہمارے ممالک میں یعنی جو ہماری اس طرفی گلف کنٹریز ہیں یا اس کے جو ممالک ہیں وہ سٹویشن نہیں ہے جو اس وقت ویسٹ میں ہے کہ بالکل کھلن کھلن اللہ کا انکار لیکن اللہ کو مان بھی نہیں رہے اللہ کو وہ اختیارات ہی ہم نہیں دینا چاہتے جو اللہ کے ہیں یعنی اپنے سے اوپر اور اوپر تر اور بڑا سمجھنا اور اللہ کے حکم کو اپنے اپنی رائے اور اکل سے بڑا سمجھ کر تسلیم کرنا اور اس میں خیر و آفیت سمجھنا یہ فتنہ اپنے زوروں پر ہے تو وسیعت اور نصیحت یا جو بھی الفاظ آپ کہیں دوسری یہ ہے کہ اس فتنے کے مقابلے میں جو میں نے درمیان میں بات کی علماء سے جو کانٹیکٹ ہے وہ کٹوایا جا رہا ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے ان کا دب و احترام القابات دے کر ملہ کی دور مسجد تک اس طرح کے جتنے الفاظ یا القابات یا محابرے جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ ایک بڑی پلیننگ ہے وہ کم سے کم اپنے ایک تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور جوڑ کر رکھیں علم سیکھنے سکھانے کے حوالے سے کہ جو آپ کو وہ رات ہکا سکیں جس پر چل کر ہماری آخرت کی کامیابی ممکن ہے تو اس کے لیے یہ جو فتنہ احتیزم کا ہے اس سے بچنے کے لیے جی راستا انسان کو ستیادا